پیارے دوستو ویلکم ٹو ماجد گرہ یوٹیوب چینل دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم سی دو سو دس جو سولڈنگ ایرنگ کی ٹیپ ہے اس کا جو سولڈنگ ہیڈ ہے اس کو چینج کرنے کے حوالے سے ڈسکس کریں گے تو دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سی دوستو دس سولڈنگ ایرن آج کل کافی پاپلر ہو رہے ہیں ان کی پاپلر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسٹنیٹ ہیڈ ہو جاتا ہے اور جب ہم ان کو رکھیں اس کے بعد یہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری الیکٹری سیٹی بھی بچتی ہے انرجی کی بھی سیونگ ہوتی ہے اور ہماری بیٹ بھی زیادہ عرصہ نکالتی ہے لیکن یہ جو سی دوستو دس سولڈنگ ایرن کی ٹیپ ہے یہ بھی خراب ہو جاتی ہے ایسا نہیں کہ ان کا جو سولڈنگ ہیڈ ہے وہ خراب نہیں ہوتا تو ہو تو جاتا ہے بالکل اب میں آپ کو تھوڑا سو دوسو یہ بتا ہوں کہ جیسے کہ اگر آپ دیکھیں یہ سی دوستو دس سولڈنگ آرن ہے تو اس کی جو ٹیپ ہے آگے یہاں سے اس کے آگے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہیڈ جو ہے اس کے اوپر چڑھایا ہوا ہوتا ہے جب یہ اوکسیڈائز ہو جائے گا جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ چاندی دنوں کے اندر ٹوٹنے ہی والی ہے ٹوٹنے جب یہ ٹوٹ جائے گے اس کے بعد یہ جو بیٹ ہی بیکار ہو جائے گی لیکن بیکار ہوتی نہیں ہے میں پہلے کیا کرتا تھا کہ جب کوئی بیٹ بیکار ہو جاتی تھی تو اس کے بعد میں پوری کی پوری بیٹ ہی نئی لے لیتا جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بیٹ میں نے نہیں لی اب اس کا بھی آگے سے ہیڈ خراب ہو گیا پیچھے سے بیٹ بالکل ٹھیک ہے پھر میں نے دوسری ریلی اس طرح سے کرتا اب اس کا solution دوستو یہ ہے کہ اگر آپ اس کو آگے سے اس کو اتار دینا اس کے یہ جو ہیڈ ہے تو اس کے بعد بیٹ آگے سے کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس طرح کی بیٹ ہوتی ہے آگے سے یہ والا جو ہیڈ ہے یہ میں نے اس کے اوپر سے اتار دیا ہے اور اس کے بعد یہ نیچے سے یوں نظر آتی ہے اس کو اتارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چھوٹی سی ہو نا وہ ڈریل مشین تو اس سے آپ اس کو کٹ کر بھی رموو کر سکتے ہو بعض کار ویسے آپ تھوڑا بہتا پنگا اس کے ساتھ لو اور تو ویسے ہی یہ جو ہیڈ ہے اتر جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں میں نے یہ جو ہیڈ ہے یہ نیو موائی ہے یہ دیکھیں یہ ٹپ ہے جو میں نے نیو موائی ہے اب اگر ہم اس کو یہاں پر ڈائریکٹ اس کے اوپر چڑھا دیں نا تو دیکھو تو یہ یوں باغتی پھر رہی ہے اس کے اندر تو یہ ٹھہرے گی نہیں اس کو لگانے کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب آپ سی دوسر داس بیٹ مگوال ہیں ویلڈنگ ہیڈ مگوال ہیں تو آپ نے اس کو کس طرح سے رپلیس کرنا ہے تو درستہ یہ دیکھیں یہ میرے سپاس بیٹ ہے اور یہ ہیڈ ہے اب ہم دونوں اس کے اوپر لگاتے ہیں تاکہ آپ کو بھی سارا پتہ چل جائے تو درستہ آپ نے کوئی بھی بیٹری لینی ہے پرانی بیٹری چھوٹی سی جیسے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میں نے بیٹری ہے کے لیے اس کے بعد آپ نے اس میں سے اگر آپ دیکھیں تو کوپر کا ایک پتہ نکلتا ہے اوپر کسی اور چیز کا لیکن اس کے اندر ایک پتہ جو ہے وہ کوپر کا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھو نظر آرہاں کوپر کا یہ دیکھئے یہاں سے میں نے یہ کوپر والا جو ہے ایئر موو کر لیا ہے یہ آپ نے نکال لینا چاہا ہے اب کسی بھی چیز سے نکال لو اس کے بعد اسے دیکھئے کہ یہ کپر کی فوئل سی جو ہے میں نے نکال لی کہیں جگہ سے یہ مل جاتی ہے بٹھ کپر کے انچے یہ کیونکہ کپر کی جو ہیٹ ہے بڑی زبردست ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ایک پیس اتنا سا کاٹ لینا ہے یہ دیکھئے جناب ایک اتنی سی میں نے فوئل اس میں سے کاٹ لینا ہے بڑا نازک سا یہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے سوئی سوئی کو آپ یہاں پر رکھئے اس کے اردگید اس کو آپ لپیٹ لیجئے یہ لیجئے جناب اس کے اوپر میں نے اس کو چڑھا لیا اب اس کو آپ نے یہاں سے ریموو کر دینا یہ دیکھئے اس کا ایک چھوٹا سا پائپ سا بن گیا اس کے بعد دیکھئے آپ نے اس پائپ کیوں کیا کرنا ہے اس کے بعد دوستو دیکھیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں سی دو سو دس بیٹ کا ہیڈ ہے یہ جو ایلوینیم فوئل کا اپنی پائپ سا بنایا ہوا اس کو آپ سیدھے اس بیٹ کے اندر ڈال دیجئے پیچھے سے تھوڑا سا دبا دیجئے زیادہ نہیں دبانا اس سے یہ خراب ہو جائے گی بس اتنا ہی جتنی کے ضرورت ہو اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے جو ہے ٹپ ہے اب آپ اس ٹپ کو یہاں سے سیدھے اس فوئل کے اندر ڈالیے گماتے ہوئے گماتے ہوئے گماتے ہوئے اور گمانا آپ اس سمت کے ہے جس میں یہ کھولے فوئل اور ٹائڈ نہ ہو یہ دیکھئے جیے یہاں سے اور اور گماتے جائے پیچھے سے گماتے جائے میں نے اس کو فل دبا دیا اس کے بعد دوستو اپنے پین ٹائپ کٹر لے یہ دیکھیں پین ٹائپ کٹر ہے اور یہاں پر یہ جو اس کا ہیڈ ہے اس کے اینڈ والی گردن کے اوپر رکھ دیجئے یہ دیکھیں یہاں پر اور یوں آپ اس کو گھمائی ہے جس سے فوئل کٹ جائے گی اب آپ اس فوئل کو یہاں سے رموو کر دیجئے اور جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو ہماری بٹ جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے اب ہم اپنا سولڈنگ آئرن لیتے ہیں اور اس کے اندر اس بٹ کو لگا دیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے کامیابی سے سولڈنگ آئرن کے اندر اپنی بٹ کو انسٹال کر لیتے ہیں تو دوستو یہ جو بٹ ہے یہ کافی سستی پڑھتی ہے اس جب کم اس کا کمپیر کیا جاتا ہے پوری اس ٹپ سے تو اس کے اندر اس کے بعد یہ پوری ٹپ ہے سستی پڑھتی ہے ویسے تو پوری بٹ جو ہے یہ بھی کافی مہنگی ہے کوئی اتنی سستی بیلکل بھی نہیں ہے تو اب ہم جو ہے اس کو دیکھتے ہیں ہیٹ اپ کر کے کہ یہ کیا ہیٹ اپ ہوتی ہے یہ دیکھیں ہیٹ اپ یہ ہو چکی ہے اب دوستو ایک بات یہاں پر میں نے آپ کو اور بتانی ہے میں پوائنٹ آتا ہے کہ جب گرم ہو گی تو کیا اس کے بعد یہ جو ٹپ ہے یہ باہر خود ہی نگل جائے گی تو یہ کبھی بھی ایک دفعہ آپ نے چڑھا دی تو اس کے بعد یہ باہر نہیں آئے گی آپ خود اس کو باہر کھینچ ہو گیا ایک دن کے بعد تو یہ پھر بھی نہیں آئے گی اس کے وجہ یہ ہے کہ نیچر جو ہے وہ اپنی اکسیڈیشن کرتی ہے اس کے اندر اس کے بعد یہ جو بٹ ہے یہ مکمل طور پر بائنڈنگ منا لیتی اس بٹ کے ساتھ اس کا ایک حصہ ہی بن جاتی ہے اس کے بعد پھر آپ کبھی بھی اس کو آسانی سے اتنی آسانی سے اس کو رموو نہیں کر سکتے تھے یہ ٹپ کبھی بھی نہیں اترتی اس کے بعد جب آپ نے ایک دفعہ اس کو چڑھا دی تو دوستو یہ تھا سی دو سے دس ٹپ چینج کرنے کا طریقہ مجھے امید ہے کہ آپ کی ویڈیو اچھا لگا ہوگا بہت شکریہ مجھے گرہی ایٹیو چینل دیکھنے کا لائک سبسکرائب یاد میں نے کہا دوستوں کو کرواتا چلوں اللہ حافظ